اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ نئی سیری سے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی نیت سے ایک ایک دو دو آیت روزانہ یاد کرنے کی کوشش کریں کرتے رہیں اسی حال میں اگر موت آگئی تو آپ نے تو قرآن پاک حفظ کیا تھا پھر بھول گئے تھے اور ابھی تو پورا یاد بھی نہیں ہوا ابھی تو رکو دو رکو ہوئے پارے دو پارے ہوئے پورا تو یاد نہیں ہوا تو کیا وہ سزا ملے گی نہیں اس کے دوبارہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی نیت سے چونکہ یہ قرآن پاک کو بھول چکا تھا پھر دوبارہ اس کو یاد کر رہا ہے تو اس کو بھولنے والوں کی سزا نہیں ملے گی بلکہ یاد کرنے والوں کا عجر ملے گا یاد کرنے والوں کی فضیلت ملے گی اللہ اکبر سے بھی اس طرح سے کریں اور ہمت نہ ہاریں بالکل دریں نہیں ہمت نہ ہاریں اس طرح کریں انشاءاللہ فضیلت والے طالب علم منکہ دنیا سے ڈائیں گے جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بیچھاتے ہیں سوراک کے اندر چیوٹیاں اور دریا کے اندر مشلیاں جن کے لئے دعائیں کرتی ہیں طلبہ عزیز کے لئے اللہ رب العزت وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائی تو دیکھو یا تو قرآن پاک یاد کر کے جرم کر بیٹھے تھے ظلم کر بیٹھے تھے اپنی ذات پر بھول گئے تھے بلا دیا تھا یا دوبارہ تدبیر کی یاد کرنے کی اور جب دوبارہ یاد کرنے کی تدبیر کرنی شروع کی تو اللہ رب العزت نے فضیلت والے طالب علم کے اندر شمار فرمائے اور اب بھولنے کی سزا کے مستحق نہیں ہوئے بلکہ یاد کرنے کی فضیلت والے بن گئے اللہ فکر کرے